دوستو میں محمد عاصف کمال صحیح یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عبام تک امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھا ہوں گے خبر بہت چھوٹی سی ہے لیکن آخر تک آپ برے رہیے گا چینل پہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا رجب طیب اردغان جو کی ترکی کے صدر ہیں روس اور یکرین میں کافی وقت سے جنگ کا معاملات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ شوشل میڈیا کے مادیم سے دیکھتے ہوں گے روس اور یکرین کے حالات بہت زیادہ گمبیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روس یکرین سے اتفاق کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور نہیں یکرین روس سے اتفاق کرنے پر راضی ہو رہا ہے اس لگے کہ امریکہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ سماپت ہو جائے اور یکرین سے مراد میں آپ کو بتاؤں یکرین کے اگر ماسی بید میں آپ جائیں گے تو یکرین کا جو اصل نام ہے وہ اسپین ہے اور ملک اسپین میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر دیوانے رہا کرتے تھے کلمہ پڑھنے والے رہا کرتے تھے وہ ایک الگ لمدی ہشٹری ہے میں کبھی کسی اور موقع پہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا لیکن آئیے اصل مدے پر بات کرتے ہیں اس لیے کہ رجب طیب اردغان جو کہ ترکی کے صدر ہیں انہوں نے ایک صورت نکالی ہے کہ روس اور یکرین کے درمیان میں اتفاق ہو جائے اتحاد ہو جائے اور اتحاد کی صورت یہ منظر عام پر آئی ہے کہ ہاں سے سلطنت عثمانیہ کے قوانین لاغو کیے جاتے تھے یہ محل جو اسکرین پر آپ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کا محل ہے سلطنت عثمانیہ کے اسی محل میں ایک میٹنگ رجب طیب اردغان نے رکھنے کے عزم کیا ہے ارادہ کیا ہے جو جلد ہی انشاءاللہ العزیز پائی تکمیل تک پہنچے گی اور یکرین اور روس کے درمیان میں جو نائتفاقی کا ماہول بنا ہوا ہے رجب طیب اردغان اس نائتفاقی کو اتحاد میں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے رجب طیب اردغان نے یہ بھی پوری دنیا میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سپر پاور ہیں اور امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے جبکہ ترکی نے امریکہ کو بھی چیلنج کر دیا ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ روس اور یکرین کے درمیان میں اتفاق ہو لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کی یہ سوچ ہے کہ روس اور یکرین کے درمیان میں اتفاق ہو جائے اتحاد ہو جائے رجب طیب اردغان کی سوچ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے وہ کمنٹ بوکس میں آپ ضرور پیش کیجئے گا دوستو آج کی خبر میں اتنا ہی ملتے ہیں ایکشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے